بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر میں بچکانہ باتیں کرنا شروع کر دوں تو بڑوں کو حیرانگی نہیں ہونی چاہیے کہ ہم سے یہ کس قسم کی باتیں ہو رہی ہیں کیونکہ میرے جو مخاطب ہیں وہ کون ہیں بچے ہیں بچوں میں تو بچوں جیسی باتیں کرنی پڑتی ہیں نا کیا خیال یہ جو چھٹانگی بیٹھے ہیں نا چھوٹے چھوٹے سے میں اتنے سے جو بیٹھے ہیں ان سے بات کروں گا میں اور جو میرے بیان کا جو میں بات چیت کروں گا آپ کے سامنے اس کا عنوان کیا ہے ہم زندہ قوم ہیں یہ پہلے فیس بک پہ چلایا ہے تو سب سے پہلے تو بچے جو ہے اپنے موہ پہ ہاتھ رکھ کے سانس چیک کریں آرہے کے نہیں آرہا سب کریں شابش سانس آرہے تو یہ اس کی علامت ہے کہ ہم زندہ قوم کیا خیال کیونکہ سانس مردوں کو آتا ہے ایک بچہ میرے پاس بچہ بھی میرا ہی تھا چھوٹا وہ مجھے آیا کہنے لگا ابو آج میں نے مرے وے انکل دیکھے ہیں وہ کسی کی مہیت دیکھ کے آرہا تھا اسے کیا پتہ بچارے کو مہیت کیا ہوتی ہے تو مجھے آگے بتا رہا ہے کہ ابو آج میں نے مرے وے انکل دیکھے ہیں میں نے کہا بیٹا انکل مرے وے نہیں ہوتے جو مر گئے تو وہ انکل نہیں رہے سب ماشاءاللہ سانس آرہے نا تو زندہ ہیں تو یہ جو ہم نے کہا نا ہم زندہ قوم ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہمیں سانس آرہا ہے یہ تو انڈیا والوں کو بھی آتا ہے جاپان والوں کو بھی آتا ہے بلکہ ہمیں تو کم آتا ہے ان کو زیادہ آتا ہے تو یہ جو ہم کہتے ہیں کہ ہم زندہ قوم ہیں مطلب یہ ہے کہ ہم ایک ایسی قوم ہیں جس کے وجود کا دنیا کو پتہ چلتا ہے کہ یہ بھی کوئی قوم ہے جو اپنا وجود منواتی ہے اگر کسی محفل میں کوئی مرے وے انکل ہو تو پتہ چلے گا کیونکہ وہ نہ بولیں گے نہ چلیں گے نہ بات کریں گے وہ تو پڑے وے صحیح ہے نا زندہ آدمی کی موجودگی کا پتہ چلتا ہے کہ یہ زندہ ہے یہ موجود ہے وہ بولتا ہے اسے چھینک بھی آ سکتی ہے اسے کسی چیز کا تخاظہ بھی ہو سکتا ہے تو جب ہم کہتے ہیں نا کہ ہم زندہ قوم ہیں ہم سے مراد پاکستانی تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے اندر ایسی صلاحیتیں ہیں کہ دنیا ہمارے وجود کو مانتی ہے مانتی ہے کہ پاکستان بھی دنیا میں کوئی ملک ہے بات آ رہی ہے سمجھ میں دنیا مانتی ہے دنیا کے بہت سے ممالک بہت سے قومیں ایسی ہیں جن کا پتہ ہی نہیں کسی ہوں گی کیونکہ ان میں کوئی الگ سے خصوص ہی آتی نہیں ہماری کچھ تو نیگٹیو باتیں بھی ہیں یہ بھی ایک حقیقت ہے لیکن بہت ساری ہم میں پوزیٹیو مصبت باتیں بھی ہیں جو باقی دنیا کی کسی قوم میں نہیں ملیں گی آپ ہم جس ریاست میں رہتے ہیں جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک یہ دیکھو کسی بھی ملک میں جو ہے نا دو چیزیں ہوتی ہیں ایک تو وہ ملک ہوتا ہے اور ایک اس ملک کے حکمران ہوتے ہیں ٹھیک ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات تھوڑے بڑے والے بچے کائیں یہ تو بہت ہی چھوٹے ہیں نا ان کی تو سمجھ میں نہیں آئے گا بچارو تین ایجز جو کہا گیا تھا تین ایجز آئیں کے تو یہ تو تین سے کم لگ رہے ہیں مجھے تین تین والے بھی تھوڑے سے ادھر کو آ جائیں یہ بچہ بیٹھا ہوا ہے یا تو بزرگان دین ہیں یا بلکل چھوڑے چھوڑے بچے ہیں درمیان کا طبقہ ہی نہیں چاہیے صحیحے صحیحہ تو دیکھو ہم جس ملک سے ہمارا تعلق ہے نا جس ملک سے ہمارا تعلق ہے اس میں ملک میں دو چیزیں ہوتی ہیں جو ملک کو چلانے والی ایک تو ملک کا اپنا وجود وہ خود کیا دے رہا ہے عوام کو اور ایک ہوتا ہے ملک کے حکمران تو ہماری جو پاکستانی قوم ہے وہ اپنے ملک سے محبت نہیں کرتی کیوں؟ اس لیے کہ وہ اپنے حکمرانوں کو دیکھتی ہے ریاست کو نہیں دیکھتی ہے سٹیٹ کو نہیں دیکھتی ہے حکمران اچھے بھی آتے ہیں برے بھی آتے ہیں دیانتار بھی ہوتے ہیں کرب بھی ہوتے ہیں حکمران تو بدلتے رہتے ہیں ریاست نہیں بدلتی ملک نہیں بدلتا تو ہمیں اپنے ملک سے اگر محبت کرنی ہے تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمیں ہمارا ملک کیا دے رہا ہے سمجھ میں آرہی ہے بھر؟ تو اللہ کا شکر ہے کہ ہمیں ہمارا ملک اتنا کچھ دے رہا ہے کہ دنیا میں کسی کا ملک کسی کو شاید اتنا نہ دیتا ہو ساری چیزیں ہمارا ملک ہمیں دیتا ہے ہم اگر پھلوں کی بات کرتے ہیں پھل کھاتے ہیں نا تو ہمیں دنیا کا کوئی پھل نہیں ہے جو ٹھیلوں پہ نظر نہ آتا ہو یہ ہمیں کہاں سے مل رہا ہے سارے پھل؟ یہ ہماری زمین ہمیں نکال کے دے رہی ہے کیلہ بھی ملے گا خربوزہ بھی ملے گا آم بھی ملے گا تربوز بھی ملے گا ناشپاتی بھی ملے گی اخروڑ بھی ملے گا بادام بھی ملے گا پستہ بھی ملے گا اگر پھلوں کو گننا شروع کر دوں میرے بیس منٹ اسی میں پورے ہو جائیں گے مگر پھلوں کی تعداد ختم؟ نہیں یہ کون دے رہے ہیں ہمیں؟ اللہ دے رہے ہیں؟ اصل تو اللہ دے رہے ہیں لیکن ذریعہ کس کو بنا رہے ہیں؟ ہمارے ملک کی زمین کو سمجھ میں آرہی ہے بات؟ نہیں تو ظاہر ہے جب ہم اتنی ساری چیزیں کھائیں گے جو قوم اتنے سارے پھل کھائے گی وہ مری بھی ہوگی یا زندہ ہوگی؟ زندہ ہوگی زندہ اس حوالے سے ہوگی کہ اس کی صحت بھی اچھی ہوگی اور اس میں دماغی صلاحیتیں بھی اچھی ہوں گی دوسری چیز انسان کیا کھاتا ہے؟ یا تو پھل کھاتا ہے؟ یا سبزی کھاتا ہے؟ اور تیسری چیز کیا کھاتا ہے؟ ذرا آپ لوگ بھی بتائیں گھٹکا؟ پان؟ بتاؤ بھئی تیسری چیز کیا کھائی جاتی ہے؟ گوشت کھائی جاتا ہے نا گوشت سب سے زیادہ کیا کھائی جاتا ہے بھئی؟ گوشت گوشت میں چار قسم کے جانور ایسے ہیں جو پوری دنیا میں سب سے زیادہ جن کے گوشت کو مرغوب سمجھا جاتا ہے کھائیں نا کھائیں لیکن اچھا سمجھتے ہوں اونٹ کا گوشت گائے کا گوشت بکرے کا گوشت اور دنبے کا یہ چاروں ہمارے ہاں اتنے زیادہ پائے جاتے ہیں بکرائید میں آپ دیکھ لو کتنا مال کٹتا ہے اس کے باوجود پورے سال قصائیوں کی دگانوں پہ لٹکا وہ نظر آتا ہے آپ اتنا لٹکا وہ نظر آتا ہے آدمی سوچتا ہے کہ کٹا وہ کہاں گیا کٹا کس کو تھا اگر اتنا لٹکانے کیلئے بھی تھا اور ان میں زیادہ تر مال جو جانور پیدا ہوتا ہے وہ ہمارے ہی اپنے ملک میں پیدا ہوتا ہے اور ہمارے ملک کا جو جانور ہے نا جانور وہ اس کا گوشت سب سے لذیذ ہوتا ہے یقین نہ آئے تو آپ باہر ملکوں میں جا کے ان کا فارمنگ کا گوشت ہوتا ہے دیکھنے میں بڑے بڑے ان کی بچیا ان کے بیل بڑے خوبصورت ہوتے ہیں بڑے بڑے ہوتے ہیں مگر ان کا ذائقہ ایسے ہوتا ہے جیسے فارمی مرغی اور دیسی مرغی دیسی مرغی کتنی مزے گی ہوتی ہے فارمی میں وہ ذائقہ نہیں ہوتا تو وہ گوشت ہم کھاتے ہیں تو سوچ لو کہ جس قوم کا ملک یہ جو اتنا بہترین جانور کیوں پیدا ہوتا ہے ہمارے ملک میں کیا یہ آسمان سے گرتے ہیں بتاؤ بھائی یہ بھی اسی اسی مٹی سے بنیوی چیزوں کو انہوں نے کھایا ان جانوروں میں اس لیے بیل دیکھو وہ چاند بیل دیکھا ہے آپ لوگوں نے سبی کا اتنا ہونچا وہ چاند بیل جو اتنا ہونچا اور اتنا طاقتور ہوتا ہے وہ یہاں کی مٹی کی چیزیں کھا گئی ہوتا ہے اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے ہمارے ملک کی مٹی میں خاص برکت رکھی جن جن کی سمجھ میں نہیں آرہا وہ چلے جائیں جن جن کی سمجھ میں آرہا ہے وہ بیٹھے رہے تو یہ برکت کس میں رکھی اللہ نے مٹی میں مٹی میں تو آپ سوچو کہ جو قوم ان جانوروں کو کھاتی ہوگی اس کے اندر بھی تو یہ آثار آئیں گے کہ نہیں آئیں گے فارمی مرغی جو کھاتا ہے تو جو گوشت ہم کھاتے ہیں وہی گوشت کے آثار ہمارے جسم میں آتے ہیں فارمی مرغی کھاؤ گے تو مرغی کی طرح موٹے تو ہو جاؤ گے مگر ایک جگہ سست پڑے رہو گے آپ دیسی کھاؤ گے تو ایسے موٹے نہیں ہو گے مگر ہو گے چست پھاکتے توڑتے نظر آگے آپ ہم جب دارلفتہ وال ارشاد میں تھے تو برطانیہ سے ایک گورہ جو مسلمان تھے وہ آئے ماشاءاللہ ان کا بڑا اونچا قد چوڑا سینہ ان کا بڑا لہیم شہیم میری ان سے دوستی ہو گئی تھی میں نے ان سے کہا ماشاءاللہ آپ کی اللہ نے صحت بہت دیئے تو انہوں نے ہمارے جامعہ میں ایک چوکیدار تھے گارڈ بھی تھے وہ باڈی گارڈ بھی تھے پتھان تھے وہ ان کو بلایا وہ پتھان جو تھے نہ تو ان کی طرح لمبے نہ ان کی طرح چوڑے نہ ان کی طرح موٹے مجھے کہا کہ تمہارا یہ پتھان جو ہے نا یہ مجھ سے زیادہ طاقتور ہے میں نے کہا کیسی بات کر رہے ہو بھائی آپ کی تو ماشاءاللہ ران چھے کلو کی ہے چانپوں کا تو اللہ ہی بہتر جانتا ہو اتنی بے تکلیفی سے تو بات دنی کی ہے تو میں آپ سے کر رہا ہوں یعنی بتانے کے ان کی مجھے آپ کی تو پنڈیاں اتنی چوڑی موٹی موٹی قد دیکھو پھڑیاں دیکھو تو آپ کیسے کمزور اور وہ کیسے طاقتور وہ تو چھوٹا سا ہے مختصر سا ہے اس نے کہا کشتی کرا کے دیکھ لو یہ مجھے پٹخ دے گا میں اس کو نہیں پٹخ سکتا میں نے کہا عجیب بات ہے پھر اس نے مجھے گلایا قریب اس پتھان چوکیدار کو بھی گلایا پھر اس نے اپنی پنڈلی جو ہے نا ایسے دکھائی اور کہا اس پہ ہاتھ لگاؤ یہاں پہ پنڈلی کے گوشت پہ ہاتھ میں نے گوشت پہ ہاتھ لگایا تو ایسے مکھن کی طرح نرم درم سا گوشت اور کہا اس پتھان کے ذرا لگاؤ ہاتھ پتھان کے لگایا کرنٹ لگا بہت زور سے ایسا تھا کہ پتھر اس نے کہا یہ جسم بنا ہے قدرتی غزائیں کھا کے اور میرا جو جسم میری جو گروت ہوئی ہے وہ جیسے جانوروں کو فیڈ کھلائی جاتی ہے اس نے کہا ہماری جتنی بھی خوراکیں ان میں انجیکشن لگایا جاتا ہے یا ان میں کچھ آرٹیفیشل وائٹامینز ملائے جاتے ہیں اس سے گروت ہوتی ہے مسنوی گروت ہوتی ہے اس نے دیسی گھی پیا ہے اس نے اور دیسی گندم کھایا ہے اس نے ہم نے آرٹیفیشل چیزیں کھائی ہیں یہ فرق ہے دیکھنے میں بہت کچھ اندر سے کھالی ہے تو جسمانی صحت کو اگر دیکھا جائے تو ہمارے ملک نے ہمیں جو ہوا دی حکمرانوں کی بات نہ کرو حکمران تو سب چیزیں بچارے چھیننے میں ہی لگے رہتے ہیں لیکن اللہ کی قدرت ہے کہ اتنے عجیب عجیب حکمران آئے پھر بھی ہمارے ملک کا دیوالیا نہیں ہوا دیکھو کسی کا باپ وراست میں بہت کچھ چھوڑ کے چلا گیا ہو اور ایک بیٹا ساری وراست کھا جائے پھر بھی اکاؤنٹ میں پیسہ پڑا ہو لوگ کہتے ہیں باپ نے اتنا چھوڑا ہے کہ اگر کسی نے سب کچھ کھا لیا تو بھی بہت بچرائے اولاد کے لیے تو یہ کس کا احسان ہوتا ہے باپ کا احسان وہ چھوڑ کر اتنا گیا تھا کہ اگر ڈاکو اس کے مال کو لوٹ لیں ڈاکو چوری کر لیں پھر بھی بہت بچتا ہے تو ہمارے ملک کو پتہ نہیں کب سے کون کون لوٹتا رہا ہے سابق صدر نے تو کوشش کی تھی پورا تھیلہ الٹ کے جھاڑ کے سب کچھ لے جائیں جب تھیلے کو سیدھا کیا گیا پھر بھی اس میں بہت کچھ ہمیں پڑھا ہوا ملا تو یہ کس کا کمال ہے یہ نعمت ہمیں اللہ نے دی ہے کس کے ذریعے دی ہے یہ ہمارے ملک کے ذریعے دی ہے آ رہی ہے بات سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ملک کی مٹی میں اتنی طاقت ہے وہ سونا اگلتی ہے اور وہ اس کی ہوا ایسی ہے ہمارے ملک میں چاروں موسم آتے ہیں بھرپور بھرپور طریقے سے آتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ سردی ہے تو ڈی فریزر بنے ہوئے ہیں سارے کینیڈا میں آپ جائیں میرے پاس تو فون آتے ہیں لوگوں کے کینیڈا سے موسم کیسا ہے کہہ رہے ہیں بہت سردی ہے میں سوچتا ہوں بہت زیادہ ہوگی جیکٹ پہن کے نکل رہے ہوں گے موزے اور شوس پہنے ہوگے کتنی ہے بھئی کہہ رہے ہیں کھڑکی سے اگر ہاتھ باہر نکالے تو ہاتھ کاٹنا پڑے گا جم جاتا ہے میں نے کہا ہمارے گھر میں ڈی فریزر ہے اس میں آ کے بیٹھ جاؤ کینیڈا میں جانے کی کیا ضرورت ہے بھائی ہے بھئی بتاؤ اس سے کم ٹیمپریچر ڈی فریزر کا ہوتا ہے یہ کوئی ملک ہے ہے بھئی یہ کوئی ملک ہے کسی ملک کی برائی مقصود نہیں ہے لیکن تقابل تو کرنا پڑے گا نا لوگ کہتے ہیں وہ اتنے اچھے کھاک اچھے ڈی فریزر میں کسی کی صحت بنے گی ہر وقت ٹھٹرا رہے گا ہیٹر لگا لگا کے تو چل رہے ہو تمہارے ملک نے تو تمہیں ٹیمپریچر بھی نہیں دیا ہم تو بغیر ائر کنڈیشن کے پورا سال گزار دیتے ہیں اور بغیر کسی ہیٹر کے پورا سال گزار دیتے ہیں موسم بھی موتدل گرمی بھی پڑتی ہے سردی بھی پڑتی ہے بہار کا موسم بھی آتا ہے خیزہ کا موسم بھی آتا ہے بارشیں ہوتی ہیں تو خاندانی بارش ہیں ابھی پشاور میں تیرہ گھنڈے بارش ہوئی ہے بارش سے بھی تو زمین آباد ہوتی ہے بارشیں بھی آتی ہیں سارے مزے ہمارے ملک میں اللہ نے ہمیں دیئے موسم بھربور اور جورافیائی لحاظ سے جورافیائی لحاظ کسے کہتے ہیں دیکھو آپ کے گھر کی لوکیشن کیا آئے گا آپ بہت اچھے ہیں گھر بہت بڑا ہے آپ کا مگر نالے کے ساتھ ہے گندہ نالہ اس کے ساتھ کیا فائدہ ایسے بنگلے کا ہر وقت گندے نالے کی مدبو آئے گی کہ نہیں آئے گی مچھر بھی آئیں گے گٹر لینے بھی آئیں گی تو کسی جگہ کی جو لوکیشن ہے نا کہ وہ ہے کہاں اس کی بڑی اہمیت ہوتی ہے پاکستان کو اللہ نے لوکیشن ایسی دی ہے ایسی جگہ پہ بنایا ہے کہ دنیا کی بڑی بڑی تجارتیں پاکستان پر موقوف ہیں صرف کراچی اتنا کما کے دیتا ہے نا کیوں جس شپ نے گزرنا ہوتا ہے کراچی کو ٹچ کرتا ہوا جاتا ہے تب ہی تو کراچی کو توڑنے کی باتیں ہوتی ہیں جو ملک دشمن اناثر ہیں وہ کہتے ہیں کراچی کو الگ صوبہ بنایا جائے کیا مطلب پہلے صوبہ الگ بنے گا پھر الگ کنٹری بن جائے گا کیونکہ سٹیپ بائی سٹیپ تاکہ یہ پاکستان سے ہٹے اور پھر ہم اپنے قبضے میں لے کر آئیں سونے کا نوالہ پنجاب کی زمین کی الگ حیثیت ہے بلوچستان کو اللہ نے اتنا نوازہ ہے کہ اگر بلوچستان کو کھودنا شروع کر دے تو صرف ایک بلوچستان ہی آپ کو سعودی عرب کے مقابلے میں برابر لا کے کھڑا کر دے گا صرف ایک بلوچستان پاکی کچھ بھی نہ ہو پاکستان اتنا تیل ہے اس کے اندر سونے کی کانے دبی ہوئی ہیں اور کوئلہ اتنا ہے کہ میں نے خود ایک ماہرے ماہرے معیشت نے بتایا مجھے کہ دو سو سال فری بجلی مل سکتی ہے پاکستان اگر وہ کوئلے کی کانے ان کی کھدائی شروع ہو جائے تو بھائی جب اللہ نے ہمیں اتنا اچھا ملک دیا اور قوم بھی ہماری بہت اچھی ہے صلاحیت کے لحاظ وہ الگ بات ہے کہ ہماری ترگیت ایسے ہاتھوں سے ہوتی ہے کہ وہ صلاحیتیں ہماری غلط استعمال ہوتی ہیں کیسے غلط استعمال ہوتی ہیں یہ بھی آپ کو چھوڑا سو سنا دو صلاحیتیں بہت ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ جاپان والوں نے ایک سوئی نہیں امریکہ نے ایک سوئی بنائی اور کہا کہ کسی میں طاقت ہے تو اس سے باریک سوئی بنا کے دکھائے مہار مہارہ تھا تو اس سے بھی زیادہ باریک سوئی بنائے سوئی تو بہت باریک ہوتی ہے اس سے زیادہ کون بنائے جاپان نے اس چیلنج کو قبول کیا اور باریک سوئی تو کیا جاپان نے اس سوئی میں سراخ کر کے دکھا دیا جاپان تو جاپان ہے پاکستان نے چیلنج قبول کیا اب میں بتا رہا ہوں کہ صلاحیت ہے مگر استعمال کیا ہو رہی ہے دو نمبری میں پاکستان نے چیلنج قبول کیا اور اس سوئی پہ میڈ ان پاکستان لکھ کے دکھا دیا کتنی باریک چیز جس پہ سراح ممکن نہ اس پہ لکھنا کتنا مشکل ہوگا مگر کیا لکھ کے دکھا دیا میڈ ان پاکستان تو صلاحیتیں غلط استعمال ہو رہی ہیں غلط علماء کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ یہ جو نئی نسل ہے نا اس کو جو اللہ نے دماغ ہم جو خوراکے کھاتے ہیں نا اس کے جسمانی اثرات بھی اچھے ہیں اور روحانی ہم جسمانی طور پر بھی زندہ ہیں روحانی طور پر بھی زندہ ہیں روحانی زندگی کسے کہتے ہیں کہ آپ کے اخلاق اچھے ہوں کہنے کو تو ان کے اخلاق بہت اچھے ہیں دوسری قوموں کے لیکن اگر حقیقی معنوں میں دیکھا جائے من حیث القوم ہم ان سے تہذیب اور اخلاق کے لحاظ سے اچھے ہیں ہمارے ہاں والدین کی خدمت کی جاتی ہے کی جاتی ہے کی نہیں کی جاتی ہے وہ تو نہیں کرتے وہ تو اولڈ ہاؤس میں داخل کر دیتے ہیں اخلاقی لحاظ سے ہم اچھے ہوئے وہ اچھے ہوئے یا ہم اچھے ہوئے ہم تو بڑے ماں باپ کو رکھتے ہیں میں اکثر ایک واقعہ سناتا ہوں کسی نے کہا کہ بہاں ان ملکوں میں ساٹھ سال سے اوپر جس بزرگ کی عمر ہو جائے ہسپتال میں ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا جاتا ہے اور پاکستان میں ہسپتالوں میں بوڑھوں کے ساتھ بہت برا سلوک کیا جاتا ہے وہ اپنے ملک کا موازنہ کر رہے تھے پاکستان کے ساتھ سمجھ میں آرہے ہیں بہت انام ارام سے ٹھیٹر کے بتا لوں تاکہ آپ کی دماغ میں اتر جائیں پاکستان میں یہاں کسی ہسپتال میں بوڑھے کو داخل کریں واپسی کا چانس مشکلی ہے جوان کو داخل کریں تو بوڑھا ہو کے آتا ہے وہ بچارہ ایسا محول ہوتا ہے وہاں پان کی پیکیں چادر ہی نہیں ہے تبدیل ہی نہیں ہو رہی چادر نرس غائب ہے آئے گی تو ایسی چڑیل سی نرس آئے گی اسے دیکھ کے آدمی کا ایسی جائے انہا لیلہ پڑھنے کو دل کرے اسے بوڑھوں کی خدمت کے لیے جی وجیب حساب کتاب رکھے یورپ امریکہ میں آپ جائیں وہاں اگر آپ ساٹھ سال سے اوپر کے ہیں تو آپ کو بہت عزت ملے گی نرس آپ سے بار بار آپ کے پوچھے گی ایکسکیوز کیا چاہیے آپ کو اور بغیرہ 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 پیسے بھی نہیں لیتے آپ سے تو مجھے کہنے لگے دیکھو یہاں بوڑھوں کا احترام وہاں نہیں میں نے کہا وجہ بات یہ کہ یہ جو نرس ہسپٹل میں اس بوڑھے کی اتنی خدمت کر رہی ہے اس سے کہو کہ گھر میں اپنے باپ کی بھی کرتی ہے ہے بھئی گھر میں اپنے بوڑھے باپ کی بھی ایسی خدمت کر رہی ہے جواب نہیں میں ہو اور یہاں جو نرس اس بوڑھے کے ساتھ بس سلوکی کر رہی ہے ہسپٹل میں اس سے پوچھو گھر میں اپنے باپ کے ساتھ بھی ایسی بس سلوکی کرتی ہو کہہ گی نہیں وہ میرے فادر ہے ان کو میں اس ہسپٹل میں لائی ہی نہیں صحیح ہے نا ان کے لیے میں نے الگ جگہ دیکھ تو پہلے تو اپنے ماں باپ ہیں باقی بعد میں وہ جو گھوڑھے کے ساتھ اچھا سلوک کیا جا رہا ہے اسپٹل میں اس اچھے سلوک کی تنخہ مل رہی ہے اس کو پیسے مل رہے اس کو ائر ہوسس جب مسکرا کے بات کرتی ہے جہاز کے مسافروں سے اس مسکرانے کے پیسے ملتے ہیں یہ ائر ہوسس کے اپنے گھر میں اپنے شوہر کے ساتھ اپنے بھائی کے ساتھ کسی طرح ہر وقت مسکراتی ہے کیا بھائی بٹن دبایا بہن آئے جی کیا چاہیے بہن ایک گلاس پانی پلا دو جی آپ میرے بھائی ہیں میں آپ کو پانی پلاؤں گی آپ بیٹھیے میں آ رہی ہیں کبھی ایسا ہوا جا کیوں پلاؤں پانی تو میرے کیا لگتا ہے پیسے دے رہے کیا مجھے تو اخلاق ایک تو ظاہری ہوتے ہیں حقیقی اخلاق ہیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ ہمارے یہاں جو ہسپتالوں میں بوڑوں سے برا سلوک ہوتے ہیں کوئی اچھا کام ہوتا ہے بوڑوں سے ہسپتالوں میں بھی اچھا سلوک ہونا چاہیے قانون سازی ہونی چاہیے اس کی نگرانی ہونی چاہیے لیکن کمپیر کر رہا ہوں میں تو روحانی لحاظ سے ہمارے ہاں طلاق یافتہ بہن کو لوگ بھر پہ رکھتے ہیں ہمارے ہاں طلاق دیتے بھی نہیں اتنے آرام سے ڈیورس ایک بہت برا لفظ ہے ہمارے معاشرے میں مرد برداشت کرتا ہے عورت کو تو ریلیشن ہے رشتے ہیں تعلقات ہیں مسجدوں میں چندہ دیتے ہیں لوگ مدارس میں خرش کرتے ہیں یہ سارے مدارس یہ کیسے چل رہے ہیں لاکھوں لاکھوں روپے ایک ایک دن کا مدارس کا خرچہ ہے کیا یہ امریکہ پیشتا ہے یہ حکومت دیتی ہے یہ سب یہیں کی عوام تو عوام میں لوگوں میں خرش کرنے کا جذبہ ہے یہ ہماری پوجیٹیف چیزیں ہیں مصبت چیزیں ہیں اور جسمانی لحاظ سے بھی زندگی تو یہ ساری چیزیں ہیں اب میں بات کو سمیٹھتا ہوں وہ ایک دو منٹ اور بات کروں گا کہ اب دیکھو یہ جو چھوٹے بچے ہیں یہ بیان میرا نیٹ پہ بھی جائے گا اور بھی بہت سالے لوگ سنیں گے جتنے اونچے طبخے ہیں اونچ اہدے وہ سارے پہلے بچے ہوتے ہیں اچھے ہائی فائی سکولوں میں پڑھتے ہیں پھر اونچے اہدوں پہ فائز ہوتے ہیں وہ ملک کی نمائندگی کرتے ہیں تو ملک کو نمائندگی کرنے والے اگر اچھے لوگ لگیں اچھے لوگ ملیں تو ملک کی پوری دنیا میں اچھی پہچان ہو جاتی ہے اور نمائندگی کرنے والے اگر اچھے نہ ہو ملک اچھا ہونے کے باوجود بھی لوگوں کی نظر میں بورا کہلاتا ہے کیونکہ اس کی اس کی نمائندگی صحیح ہاتھوں میں نہیں ہے انٹروڈکشن جو کروانے والا ہے اس ملک کو جو انٹروڈیوز کروانے والا وہ کرپٹ آدمی ہے تو لوگ سمجھیں گے ان کا ملک یہ ایسا ہوگا تو یہ بچے ہمارے ما شاء اللہ چند چیزوں کا آپ لوگ احتمام کریں نمبر ایک جو بھی ملک توڑنے کی بات کرے گا ابھی آپ نے زندگی گزارنی ہے ابھی تو آپ کی پوری عمر پڑی ہے جو اوپر کے طبقے کے لوگ ہوتے ہیں کوئی آدھی گزار چکا ہے کوئی دو تہائی گزار چکا ہے اس کو ابھی زندہ رہنے کا ٹائم تھوڑا ملے گا ملک کی خدمت کا وقت اسے کم ملے گا اور جو بچے ہیں نا جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں آپ کو خدمت کا وقت زیادہ ملے گا تو ایک بات کا آزم کریں کہ کوئی بھی ایسی طاقت جو ملک توڑنے کی بات کرے آپ نے اس سیاسی تنظیم کو یا چاہے وہ سیاسی سیاسی ہو یا آسکری ہو آسکری ہو مسلح تحریک ہو آپ نے اس تنظیم کا ساتھ کبھی بھی نہیں دینا چاہے وہ قرآن حدیث کے نام پہ ملک توڑے یا وہ سیاست کے نام پہ توڑے ظلم کے نام کہ ہم ہماری قوم کے ساتھ ظلم ہو رہے ہیں لہذا ہم فلان فلان ٹکڑا الگ کرنا چاہتے ہیں یا ہم قرآن و حدیث نافذ کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم کیا کریں گے ملک کو توڑ دیں گے تو یہ سب لیبل اچھے ہوتے ہیں انوانات اچھے ہوتے ہیں لیکن نتائج ان کے بہت ہی بھیانک ہوتے ہیں بنگلہ دیش ٹوٹ کے الگ ہوا سیکولر ریاست بن چکا ہے سیکولر ریاست بن چکا ہے ٹوٹنے کی بات جہاں بھی ہوگی وہاں ملک کا بھی نقصان ہے عوام کا بھی نقصان ہے تو ایک عظم کریں ہمیشہ کے لئے جتنے یہاں بیٹھے ہیں کہ کبھی ایسی تنظیم کا اور ایسی قوتوں کا ساتھ نہیں دیں گے جو ملک توڑنے کی بات کریں چاہے وہ سیاست کے عنوان سے ہو یا دین کے عنوان سے اور دوسری بات کیا ہے کہ ہمارے ملک کی جو جو دنیا میں جو سب سے بڑی برائی سمجھی جاتی ہے گزاہر ہے ملک کی نہیں ہے وہ تو ایک قصور ہے لوگوں کا کہ وہ نمائندگی صحیح نہیں کرتے وہ کیا ہے کرپشن کرپشن پیسوں کے لین دین میں کلیر نہیں ہے صاف نہیں ہے پاکستانی دنیا میں کہیں بھی چلا جائے تو تاجر اس سے تجارت کرتے ہوئے ڈرتا ہے اس کو یہ ہے کہ یہ دھوکہ دے گا میں نے بتایا صلاحیت ہے صحیح استعمال ہو جائے تو صحیح ہے غلط استعمال ہو جائے تو غلط تو آپ جب بھی دنیا میں تجارت کریں یا کہیں جوب کرتے ہیں آپ تو ایمانداری جو ہمارے مذہب نے ہمارے دین نے ہمیں سکھایا ہے اس ایمانداری کو لازم پکڑ گورنمنٹ کی جوب میں جاتے ہیں ایماندار بن کے دکھایا میں رشوت نہیں لیتا بات آرہی ہے سمجھ میں میں نہیں لیتا میں تو لیتا ہوں آپ لے لیں میں نہیں لوں گا میں حلال پہ گزارہ کروں گا اس سے کیا ہوگا جب ایسا طبقہ ہمارا اوپر کے طبقے میں جائے گا اور تعلیم کی کوشش کریں اونچے طبقوں میں جانے کی کوشش کریں لوگ تعلیم کے شعبہ میں آگے نہیں ہیں نوجوان طبقہ وہ سمجھتا ہے کہ ہمیں دین جو ہے نا تعلیم سے منع کرتا ہے بعض کابی تک یہ خیال ہے کہ اسلام میں انگلیش سیکھنا حرام ہے بھئی انگلیش اب ایک بینالخوامی زبان بن چکی ہے آپ انگلیش سیکھے بغیر ترقی کر ہی نہیں سکتے یہ حقیقت ہے زمینی حقیقت ہے اس کا انکار نہیں کیا جا سکتے تو دیندار لوگوں کو انگلیش ہی نہیں آتی مجھے بھی نہیں آتی یہ بھی ایک علمیہ حقیقت یہ عیب ہے یہ کوئی کمال نہیں ہے ایک عیب ہے تو ہمیں تو موقع نہیں ملے نا سیکھنے کا ہم تو علم دین میں اتنے مشغول رہے ہیں آپ کی تو ابھی بچے ہیں آپ لوگ ہمیں تو سمجھ بہت اٹھارہ سال میں تو ہمیں خیال آیا تھا علم دین سیکھنے کا بڑے ہو گئے تھے اتنے اور اس کے بعد بھی بہت دماغ لگتا ہے انسان کو سیکھنے میں کچھ سمجھنے میں اب جو ہم تجربے کی اور سیکھی بھی باتیں ہیں وہ آپ کو بتا رہے ہیں انگلیش کو پھر محنت کریں اور اردو بھی اچھی کریں کیونکہ انگلیش سیکھنے سے آپ بہت زیادہ ایڈوانس ہو جائیں گے اگر آپ کو اردو نہیں آتی ہوگی اردو سے آپ کا علمہ سے لنک رہے گا اور انگلیش سیکھنے سے آپ دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنا سیکھیں گے یہ دونوں زبانیں ضروری ہیں عربی علمہ کے لیے ضروری ہے عوام کے لیے عربی ضروری نہیں ہے البتہ عوام کے لیے اتنی عربی جس سے قرآن اس کی سمجھ میں آ جائے وہ ضروری ہے عوام کے لیے عربی سے ضروری نہیں ہے کہ یہاں کوئی عربی بولنے والا نہیں ہے فائدہ نہیں ہے عربی سیکھنے کا دنیا میں بھی عرب لوگ عربی بولتے ہیں وہ آپ کے مہتاج نہیں ہیں وہ آپ سے کچھ سیکھیں گے نہیں تو یہ چند باتیں تھی آپ سے میں نے کی اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق اطاف فرمائے ان بچوں کے لیے کچھ انتظام بھی کیا ہے کچھ ہے بھئی کچھ کھانے پینے کا یہ کیسا پاکستان ہے جس نے توفیق نہیں کھلائی انتظام ہے ماشا اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے میری باتوں پر عمل کریں گے نا نمبر یاد ہے کتنی باتیں کیے میں نے دو ایک کرپشن کرپشن نہیں کرنی ہے دیانتداری سے جہاں بھی جس شعبے میں جائیں دیانتداری سے کام کرنا ہے اور ایک ان تمام سیاسی قوتیں اور عسکری قوتوں کی مخالفت کرنی ہے جو ملک توڑنے کی باتیں کرتی ہیں اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق اطاف فرمائے وہاں نہیں ملک